موسیقی یونس خان اور محمد یوسف کا وہ رکارٹ جو آج تک سچین ٹنڈول کر برین لارا اور رکی پونٹنگ جیسے بڑے بڑے کھلاڑی بھی توڑ نہیں پائے پاکستان کی ٹیسک کرکٹ میں بڑے بڑے لیجنڈ کھلاڑی گزر ہیں لیکن محمد یوسف اور یونس خان کا کوئی ثانی نہیں بابا رازم نے بھی کچھ دن قبل یونس خان اور محمد یوسف کو اپنی آل ٹائم فیوریٹ بیٹسمنوں کی جوڑی قرار دیا تھا بابا رازم نے کہا کہ محمد یوسف کی سکلز اور کلاس جبکہ یونس خان کا کبھی ہار نہ ماننے والا جذبہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھتا رہوں گا آج اس ویڈیو میں یونس خان اور محمد یوسف کا ٹیسٹ کرکٹ میں ایسا رکارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جسے دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی بھی توڑنے میں ناقام نظر آئے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزاری شیئر کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ بھی محمد یوسف اور یونس خان کے چانے والے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید کرکٹ اور پاکستان ٹیم سے جڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے یونس خان پاکستان کرکٹ کا وہ واحد نام ہے جس نے ٹیس کریئر میں دس ہزار سے زائد رنس بنائے انہوں نے ایک سو اٹھارہ میچس میں دس ہزار نینیانوے رنس بنائے جبکہ محمد یوسف اس فیرس میں چوتھے نمبر پر موجود ہیں جنہوں نے نبے میچس میں سات ہزار پانچ سو تیس رنس بنائے ٹیس کرکٹ میں ایک سال کے کیلنڈر میں سب سے زیادہ رنس اور سینچریز بنانے کا رکارٹ سر ویف رچٹس کے پاس موجود تھا جو انہوں نے انیس سو چھتر میں بنائے تھے مگر تیس سال بعد دو ہزار چھے میں محمد یوسف نے سر ویف رچٹس کا یہ رکارٹ توڑ دیا اور آس تقریباً چودہ سال ہو گئے محمد یوسف کا یہ رکارٹ برقرار ہے ٹیس کرکٹ میں ایک سال کے کیلنڈر میں سب سے زیادہ رنس بنانے والے پانچ کھلاڑی یہ ہیں نمبر فائف سچین ٹنڈولکر دو ہزار دس میں ماسٹر بلاسٹر سچین ٹنڈولکر نے چودہ میچس کی تئیس اننگ میں پندرہ سو باسٹ رنس بنائے تھے نمبر چار مایکل کلاک مایکل کلاک نے دو ہزار بارہ میں گیارہ میچس کی اٹھار ایننگ میں پندرہ سو پچانوے رنس بنائے تھے اور ان کا ہائیسٹ سکور تین سو انتیس رنس تھا نمبر تین گریم سمیت ساؤت افریقان بلے باس گریم سمیت نے دو ہزار آٹھ میں محمد یوسف کا رکارڈ توڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ پندرہ میچس کی پچیس سننگ میں محض سولہ سو چھپن رنسی بنا پائے نمبر دو سر ویو ریچرٹس انیس سو چھتر میں ویس انڈیس کے لیجنڈری بیٹسمن سر ویو ریچرٹس نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایک سال میں سب سے زیادہ رنس بنائے تھے جسے محمد یوسف نے دو ہزار چھے میں توڑ دیا یارہ میچس کی انیس سننگ میں سترہ سو دس رنس انہوں نے بنائے جبکہ ان کا ہائیسٹ سکور دو سو اکانویں رنس تھا نمبر ایک محمد یوسف محمد یوسف نے دو ہزار چھے میں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا رکارڈ بنایا جسے توڑنا لگ بک ناممکن ہے محمد یوسف نے یارہ میچس کی انیس سننگ میں سترہ سو اٹھاسی رنس بنائے تھے جو کہ ایک سال کے کیلنڈر میں کسی بھی بلے باز کے سب سے زیادہ رنس ہیں اب نظر ڈالتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سال کے کیلنڈر میں سب سے زیادہ سننچریز کس کھلاڑی نے لگائی نمبر فائیو سچین ٹنڈولکر ٹنڈولکر نے دو ہزار دس میں چودہ میچس میں سات سننچریان لگائی تھی نمبر چار اروندہ ڈسلوہ سری لنکن بلے باز نے انیس سو ستانوے میں یارہ میچس میں سات سننچریان جھڑی تھی نمبر تین سر ویو ریچرز انیس سو چھتر میں سر ویو ریچرز نے بھی یارہ میچس میں سات سننچریان لگائی نمبر دو ریکی پونٹنگ سابق آسٹریل وی کپتان ریکی پونٹنگ نے دو ہزار چھے میں دس میچس میں سات سننچریان لگانے کا رکارڈ اپنے نام کیا تھا نمبر ایک محمد یوسف پاکستان کے لیجنڈ محمد یوسف ایک سال کے کیلنڈر میں سب سے زیادہ سننچریان لگانے والے دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے یارہ میچوں میں نو سننچریان لگائی ہیں اب بات کرتے ہیں یونس خان کے اس ریکارڈ کی جو آج تک سچین ٹنڈول کر ریکی پونٹنگ اور برین لارا جیسے کھلاڑی بھی توڑ نہیں پائے ٹیس کرکٹ میں چوتھی ایننگ میں سکور کرنا اور پھر سننچری لگانا بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے ٹیس کرکٹ میں چوتھی ایننگ میں سب سے زیادہ سننچریان لگانے کا ریکارڈ پاکستان کے یونس خان کے پاس موجود ہے جنہوں نے اب تک پانچ سننچریان لگائی ہیں جبکہ بھارت کے سننیل گاوزکر اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے چار سننچریان لگائی اور آسٹریلیا کے ریکی پونٹنگ تیسرے گریم اسمی چوتھے اور رام نرے سروان پانچویں نمبر پر موجود ہیں جنہوں نے چار چار سننچریان اب تک لگائی ہیں میری ذاتی رائے کے مطابق بابا رازم روہیت شرما اور سٹیو سمیت ان تینوں کھلاڑیوں میں وہ ہنر اور قابلیت موجود ہے کہ وہ یہ ریکارڈ توڑ سکتے ہیں آپ کی نظر میں وہ کون سے تین کھلاڑی ہیں جو محمد یوسف اور یونس خان کا یہ ریکارڈ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو اور معلومات پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید کرکیٹ اور پاکستان ٹیم سے جڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جزاکاللہ